اسلام علیکم ایوارز آپ سب کیسے امید کرتے ہو کہ اچھے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ریس پیلا ہے آپ کو ٹائٹل اور تمنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کیا بنا رہے تو آج ہم آپ کو بنا سکھائیں گے وی نیو ہے سری پوٹیٹوز پرپیر ڈس پوٹیٹو ڈش یعنی آپ کو صرف تین پوٹیٹوز لینے ہیں اور آپ نے اسے یہ آلو کا ڈش بنانا ہے ہم نے اس کا یہی یعنی ہم نے ٹائٹل میں یہی لکھا ہے اور اگر آپ کو اس کا نام پتا ہے تو وہ آپ بتا دے اور میں اگر آپ کو بتاؤ کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھنا ہے تو آپ اس کو بڑے پوٹیٹوز یعنی بڑے فرائز بھی کہہ سکتے ہیں بڑے فرنچ فرائز تو یہاں پر ہم نے تقریباً دو پوٹیٹوز کو بوائل کیا تھا اس کا ہم نے میش کے لیا ہے اس کے ساتھ ایک کپ ہرہ دنیا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے کاٹ کر اور ایک ہم نے یہاں پر دیا ہے اس کو ہم نے بوائل نہیں کیا اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے اس طریقے سے قدوکش کے لئے سے اور آپ اس کو فل اچھی طریقے سے واش کر لیں جو اس کا سفید پانی ہو وہ ختم ہو جائے یعنی جو اس کا کلر چینج ہوتا ہے اور یعنی فل ساف پانی اس میں جب رہ جائے تب ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس سے پھر یہ ٹھوٹے گا اس لئے آپ نے اس کا اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ لال مچ پورڈر ڈال دی ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ آپ اپنے ساب کے طابق ڈال سکتے ہیں کم زیادہ یہاں یہاں پر ہمارے پاس ہے کارن فلور ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ایک کپ کارن فلور ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیں کارن فلور یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً ایک کپ اور جس پوٹیٹو کو ہم نے کرش کیا ہے اسی کو ہی آپ اچھی طریقے سے واش کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی ڈال سے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ہمارے سبس کیسے لگتی ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے گون لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ دو چمچ کانٹلور اور ڈال دیا ہے کہ اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہم گونلے تو یہاں پر ہم ابھی اس میں ڈالیں گے اس طریقے سے دو چمچ کانٹلور اس کو اچھی طریقے سے گون لیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے گون لیا ہے اس طریقے سے اپنے اس کو گوننا ہے یہاں پر آپ تو سا میلہ رس کر دیں اور آپ اس کے اوپر یہ سارے پوٹیٹوز رگ دیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں یا تین حصوں میں اگر زیادہ ہے آپ اور ایک پیرا سب نہ لیں اور اس کو اس طریقے سے بیل لیں آپ نے اس کو پتلا نہیں بیلنی Zodan Nsta Express دیکھیں اس طریقے سے اچھا طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور میرا اس لئے ڈالے کے لئے آب کیوئے کرنی بیلن پر ناحظ کی دیکھیں اس طریقے سے آپ نے موٹا اس کو بیل beaten نہیں اس کو بھی لہائیں اور اب کہ آپ اس کو صحیح سے شریب دی رہے اندار اگر اور کٹنے ھرسلا ہم اور بیل لیں گے رے خیال اس طریقے سے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ایک بار بنا کر گھر والوں کو کلائے تو گھر والے بھی بہت ہی خوش ہوں گے اور شوق سے کائیں گے اور آپ خود بھی اس کو بہت ہی شوق سے کائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ابھی ہم اس کو کٹ لیں گے آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ لینا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم اس کو کس شیپ میں کٹ رہے اور کس طریقے سے کٹ رہے آپ نے اس طریقے سے سارو کو کٹنا ہے اور پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا اس سے آپ کی ریسی بھی خراب ہو سکتی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو کٹ لیں اور یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو سیڈا آئل میں ڈال دیں گے آپ نے وہاں پر تھوڑا سا اس کو رول کر دینا ہے ہاتھوں کے مدد سے اگر آپ اس طریقے سے ڈالنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ڈال دیں اگر رول کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ڈال دیں اس کا اچھا سا کلر آ جائے تب ہی آپ نے اس کو یعنی اس کو نکال دینا ہے پلیٹ میں اس طریقے سے آپ اس میں ڈال دیں اور اچھا طریقے سے ڈال دیں کلر آنے تک آپ نے اچھا طریقے سے فرائے کرنا ہے یہ بہت ٹیسٹو ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں یہ آپ اس کا کلر آ چکا ہے اچھی طریقے سے یعنی کلر چینج ہو چکا ہے جب اس کا اس طریقے سے کلر ہو جائے یعنی گولڈن سا کلر ہو جائے تب ہی آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور اسے آپ نے نکال دینا ہے پلیٹ میں سیدھا اور آپ اس کو کھیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور سب اس کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے ہم نے بہت ہی زیادہ بنایا تھے کیونکہ یہ گھر والوں کو بہت ہی بسندے بچوں بڑوں کو سب کو بہت ہی شوق سے کھاتے ضرور بنائیں یہ سیدھ کے لیے بھی اچھے ہوتے یعنی پوٹیٹو ہے تو پوٹیٹو سیدھ کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں ہمشہر کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ سب لوگ اس کو بنا سکیں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ